دمودرداس بہت اچھا شائر سی انہیں بہت جڑیاں جرنل گلہ کیتیاں یونیورسل گلہ کیتیاں جدا اکثر دو جڑے نے اکثر شیر ادھا پڑھ دینے دو لینے ہی پڑھ دینے لیکن آجی تانوہ دینے چارے لینے جڑیاں نا اوہ تانے دوستہ دی نظر کرانگا فرما دینے کہ ویر کرود مکا کے فارے بنیے خویش فرمایا ایک درویش دا ہر دم رکھیے پیش پلے خرچنا بن دے پنچھیتے درویش یہ پہلا شائر ہویا پنجابی دے اندر جن نے قصہ ہی رنجا تخلیق کیتا اسے بعد بہت سارے ساڑے شائران نے اس قصہ ہی رنجا تخلیق کیتا وارس شاہ تو پہلا اور وارس شاہ تو بعد بہت سارے پنجابی دے شائران فارسی دے شائران ہندی دے شائران بہتہ گے گریدی وچوی یہ ترجمہ جڑا اور کیتا گیا اور یونسکو آلیا نے اس ترجمہ نو گریدی وچو چھاپیا دبارا اور وارس شاہ تو بعد دور حادر دے اندر جن نے ساڑے کو شائر ہوئے ہیں ساڑے کو اچھے بدرد آن دے سان اور شدرے تو بابا اور کمنٹی پھار گئے احمد دینی سی آنا سی کچھ اور سی اچھا اوہ بابا جی نے بھی اس کیسے تخلیق کیتا لیکن انہوں نے اپنی علاد نصیت کی تھی کہ تسی ایک قصہ میری زندگی تو بات ہے چھاپنا ہے میری زندگی ہی نہیں چھاپنا کدردی طور تھی کہ بندہ انہوں نے رشداری نے میری دکان تھے میرے پیندہ ایک بندہ سی ہو دنال آیا دکان تھے تو انہیں شیر سنائے اوہ بابے دیکھ اچھا اوہ میں جلے انہوں نے بکتہ دا دے اندر پڑے آیا میں حران ہو گیا میں گئے یار بہت اچھا کلام ہے ہے ہی رہے کہ نہیں اچھے سی بابا احمد دا کمنٹی پھار گیا آدے چھو میں آفاد خیر دی آفاد خیر دی ایک سو تینی چار سال پانچ سالی عمر پائی اسے بندہ رہا اور تاریخ اسلام ہوتے بہت بورا اصل سی انہوں نے بہت ساری یہاں دیسا دبانی جا سن اور تاریخ اسلام انہوں نے بڑی رپیڈ سی جلے میں کلام سنے آتے بڑا وزن آلا کلام سی تو میں اسے بندے نے کہا میں گئے یار اگر تیکھو کلام ہے گا کہ تو انہوں نے چھپا پر گا لے یہ کہ اوہ دی میرا خیال آلاد کونی ہی رشید آ رہا ہے سن جو کلام ہو تو کوئی رہ گیا اوہ دا ہرے دا دو دو تین لکھر بھی آ لگ رہے ہیں جلے وڈی کتال چھپانی ہیں حافظ خیر دی نے بھی لیا اور دور حادر دے اندر ساڑھے سامنے استاد دامن نے ہی اسے کسے انہوں تحلیق کیتا حافظ مقبل نے ہی اسے کسے انہوں تحلیق کیتا اس طلاح احمد قوی احمد گجر نے سب تو پہلے پنجابی دی جیڑی وڈی بیر ہے جنہوں وارشاہی باچ بیر دانا دیتا گیا جنہوں بارہ تیرہ ماترے نے انہوں وڈی بیر کیا جاندہ ہے اس طلاح ادب دے اندر پنجابی ادب دے اندر بہت ساری ہیں بیرہ ہیں چھوٹیاں بیرہ ہمینے وڈیاں بیرہ ہمینے میاں صاحب زاجرہ انداز ہے مسنوی انداز ہے وہ فرماندے نے کہ لوئے لوئے پرلا کڑیے جیتود پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کارجان دینے ڈرنا یہ مورنا روم نے مسنوی کے سندادے اندر لکھی اس سے انگل دے اندر پنجابی دے وچے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قصہ سیفر ملوک تے دوسرا کلام لےیا جنہوں کشمیری روم کے آجاندہ ہے یعنی کہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ انہوں نے چیڑی انہوں نے مشہوری عباس بنی انہوں نے جیڑا قصہ سیفر ملوک اور اس طلابہ میرا حقالے انہوں نے تقریباً کوئی پنجی چھبی کتابہں لکھی ہیں اور عدب دے اندر جیڑیاں اسی آیت کے پڑھی ہیں داس وارہ کتابہں اسی پڑھے آکے پنجابی عدب دی جیڑی کتاب ہے نا اپنا پنجابی عدب وہ دے اندر اس طلابہ پنجاب دے ہیرے استاد مولا بھر کشتہ نے ایک کتاب جنہی تخلیق کی تھی اور اسی ایک جوہاں تھے چکوال کے سانتے بلکہ عالی مراہ دے اندر بھی اور چکوال دے اندر بھی ایک بند آیا جنہاں جو آپ نے سسی بھی لہی ہے جنہاں سبتو دا قصہ اب دا ہی مشہور ہے سیفر ملوک اور سیفر ملوک نو کہنے نے کہ دائم اقبال دائم نے بھی ایک وری ہاتھ پایا انہوں دوبارہ لکھنے دی کوشش کی تھی جو میں انہاں ہیر بھی لہی ہے دائم اقبال دائم نے بھی ہیر لہی ہے استاد دامن نے بھی ہیر لہی ہے اور لہورا سنگھ نے بھی ہیر لہی ہے اس طلابہ سواختہ عمر سری مولا بھر کشتہ اس سارے انہیں بہت سارے انہیں اعتباد مائی کی تھی ہے لیکن وارث شاہ دے ہی کمالے کہ انہوں نے پہلا اور انہوں نے بعد جنیا ویشارہ اس کلام نو لکھیا اور وارث شاہ رحمت اللہ لہا دے حصے جیدہ جیدہ مقام آیا اور کسی دوسرے دو حصے نہیں آیا اور پنجابی عدب دی تاریخ دے اندر میں بلکہ اتھ تکر پڑے آکے وارث شاہ جیدہ ہے وہ خالی پنجابی عدب دا شائر نہیں بلکہ تریخ انسانی دے جیدہ تریخی اسلامی عدب ہے یا دنیا دے جنہوی عدب ہے تریٹھ زبانہ جیدھیاں دنیا جی پڑییں لہیاں جاندھی ہیں دنیا تکریباً بولیاں جاندیاں چھے دار چار سو چھبیز بانہ دنیا تکریباً بولیاں جاندیاں جاندیاں جینا جی پنجابی زبان دنیا دی اپنا ستمی بڑی زبان ہے کیوں کہ اے ادر پاکستان دے اندر تکریباً بارہ تیرہ کروڑ لوگ یڑے پنجابی بول دنے ایک تہائی دو تہائی حصہ جڑے نا پاکستان دی مجموعی وہ پنجاب دے اندر رہے دا اور اس طرح دا تقریبا کوئی دس اپنا آٹھ تو دس کروڑ جڑے دوسرے پنجاب چار دا پنجاب جیسی جنوانے جتھے شکھ جتھوں آجائے نے ساڑھے گول امر سارتے آیا آخری ہونا دا دلی تکر امبالا چھونی تکر پنجاب دیڑا جاندہ پٹیالا حریانا دجھے تیجھے سارے لجڑے علاقے ہیں اور دیگر بھائی چوڑی کروڑ جڑے پنجابی نے دنیا دے اندر جڑے پنجابی نے بول دینے اور ساڑھی چونکہ ماں بولی ہے ماں بولی تو مراد ہے آیا کہ ساڑھی ماں دی زبان ہے کس نے کیا سی مادری زبان مادری زبان مادری زبان مادر کے اندرے مانو فارسی دے اندر پنجابی جاندے نے اپنا ساڑھی ماں بولی ہے تو یہ جڑ کلا میں ایک لاکھ سال تو زیادہ تو جڑا تخلیق ہوئی ہے کہ وادی سون دے اندر جڑا ایک کلا بندہ رہن دا سی نا ایک لاکھ سال پہلوں او دی زبان بھی پنجابی زی پاکیت حقیقی گالہ کر رہا ہمارے پڑی لی ہی گالہ کر رہا ہمارے پڑی لی ہی گالہ کر رہا ہمارے کن دھڑے دی گالے نہیں اور ایتھے پنجاب دے اندر اصل دے بیچے پنجابی جو انو قرار جو دیتا گیا اس تو پہلوں ہندیوی زبان بھی کہندے ایک ورہن بیاد سبان بھی اور اپن اس دیا بیاد شاہد اللہ ا Pont آن 부��� رکی رہا ہندی تو پیلوں میں میتے پنجابی دے اندربہ ن ، ترین processo کب ت accompl겼تے پنجاب دے انہیں اس بیㅋㅋ سی كون تلا کی کھانی کا تو الخطابہ؟ لیکہ پنجابی دیا گیا آپ درینے کو خطابہ دے تھے تو کجھا متруп تسمار،ام کی مأسم شکون تلا ہے اور اسی دنیوی درو zerہрат دنیا تھی طریقہ سبتہ پہلا ڈراما بھی پنجاب بھی لیا گیا اور وارث شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایسے کسے نوں جس پارٹنر جس انداز نا جنہا کرداراں کلوں کامل ہے کہ جس انداز نا کسا لیا گیا اے بھی ایک ڈرامی دی ہی شکل ہے اور ہیر جڑی ہے ہیر دے اندر ایک محال ہے کہ ہیر ہر جگہ چے اگے اگیوں دی ہے کیوں کہ کسے نے کیا سی کہ وارث شاہ دا جگہ ہیرو ہے نا کلام دا وہ ہیر ہے کیوں استاد نا لڑ دی ہے مقابلہ کر دی ہے کادی نال ما نال پیو نال پراہ نال ٹھیک اگنی راجی ادری دے در بارچ کیا دو نال سارے نال لڑ دی ہے ہر مقام دے ہوتے اور سب تو اگے اے یندی اور وارث شاہ نے تائن ہو کیا کہ ہیر روح تے چاکل بوت جانو کسے دا کلام دا جیڑا جیڑی روح ہے جیڑا ہیرو میں وہ ہیر ہے تو اس باستے وارث شاہ رحمت اللہ نے اسے کسے نے جتو تحقلی کیتا تو وہ آپ نے فرمایا کہ یارہ سانوان سوال کیتا بجاتی سی قصہ لکھ رہا دی کہ قصہ لکھیا کیوں میں یارہ سانوان سوال کیتا قصہ ہیر دا نوہ بنائیے جی اے سپریم دی جھوک دا سب قصہ جیب سونی دا سنا یہ وارش شاہ رحمت اللہ نے ترنم بنا پڑھ دے سانو اور بڑا خوبصور ترنم سی پھر انواندین نے کاما وانگا ڈار بنے رہے ہیں دی اے میں کوڑنا مگز کھپائی ہے جی کر کے کالیاں بگیاں کاغزانوں اے میں شیر نو لیکنا لائیے پھر انواندین نے کہا کہ حکم مانے کے سجنہ پیاریاں تھا قصہ جب بہار نا جوڑے آئی فکرہ جوڑ کے خوب درست کیتا اور نوہ پھول گلاب نا توڑے آئی بہت جیودے ویچ تدبیر کر کے فرہاد پہاڑ نوں پھوڑے آئی سبا وین کے زیب بنا دیتا جے آتر گلاب نا چوڑے آئی تو ایک قصہ بارش شاہ رحمت اللہ علیہ نے اے دی وجہ لہی کہ لوگ کاندی یارہ دے کاندی اپنے دست اور یارہ مرتبہ اپنے کلام دے اندر جڑے آئی اس لفظ نو سمویا سمویا آئی جائے کہ کتے یہ فرمانے نے کہ اولے ککھ دے لکھ ہے پاگ پریے گال ہاس کے نا دوائی بھی یہ نہیں یہ دا نا ہے رنگ پور کھیڑیاں تھا کسے پاگ پریچا دسے آئی فیہ فرمانی کہ اے اے حسن دی کاندہ ٹوٹڑ آئی کسے پاگ پریے نو جمع آئی ٹھیک ہی نہیں تو اسی طرح فرمانی رحمت اللہ نے جدہ پاگ پریدہ لفظی جدہ میں آئے وہ پاگ گھاں لی دوائیہ کلمہ میں ٹھیک ہی نہیں جو میں اندر تیرا بینا ترے دوائیہ کلمہ میں تیرا بینا گھرک ہوئے اے بددوائیہ کلمہ میں تیرا خانہ خراب ہوئے تیرا خانہ آباد ہوئے آباد ہوئے دعا ہے خانہ خراب ہوئے بد دعا ہے گال نہیں کی گال دی ڈیفنیشن بکری ہے ٹھیک نہیں گال ہوئے جنہی گال نو گال دوئے او گال ہے یہ بد دعا ہونے پھر سیسانے ترہ پلا ہوئی یہ سیسے تو پنجابی عدد اندر اینیہ کو سنفانے اینیہ کو محسن صاحب سنفانے اگر میں دی تشریح کرانا اگلی بری آنگا انہی تشریح کر کے تو ان tiroصہ ہیں چھند کی ہوندی ہے کوڑی کی ہوندی ہے حمد کی ہوندی ہے چو مصرہ کی ہوندہ ہے گیت کی ہوندہ ہے گانہ کی ہوندہ ہے دو گانہ کی ہوندہ ہے ٹھیک ہے کوالی کی ہوندی ہے کافی کی ہوندی ہے پنجابی عددenen ساری ڈیفنے کوڑی کی ہوندی ہے کرتار سینگر نے اچنے گائی کوڑی ٹھیک نہیں دیسہ انڈا راجہ میرے بابل دا پیارا امبڑی دے دلدہ سہارا ویر میرا کوڑی چڑھیا جی دے کوڑی دا ذکر ہے اور نو کوڑی کے اندر پنجابی عدب دے اندر ٹھیک ہے کہ نہیں فیرے دے اندر بارہ ماہ لہے گے گلزار نامے لہے گے شتر نامے لہے گے مراج نامے لہے گے یہ ساری پنجابی عدب دیاں سن فان ہیں جیڑیاں تاڑے سامنے میں پیش کی دیاں بے شمار نہیں تو پنجابی عدب جیڑا بڑا وسیع اور بلیگ ہے اس وقت پوری دنیا چاہ سب تو زادہ اگر کوئی عدب لکھا جا رہا ہے تو پنجابی عدب لکھا جا رہا ہے حالانکہ ساڑے لوگ ہیں جی پنجابی عدب آن جیڑی موقع دی جا رہی ہے میں کہ جیڑی ہے کہ لکھ سال تو زندہ ہے اینا صوفیاں دی وجہ نال ایتھو دے رہنے لوکوں دی وجہ دے نال او کمی ختم ہو سانے دیئے ارتکار عمل تیس سدیاں تو جاری ہے انسان بزارتے خود دی ارتکار عمل جو گزر رہا ہے پہلو جنہا شہر سی لوکانو انو اس تو جانا ہے انو جنیاں آج جن یہ چیزاں سہولتانے علم دے رہی ہے انہیں کتابہ آنے ٹھیک ہے کہ نہیں اس طلابہ موبیل کائناتی جو باندھ گر شڑی ٹیم تو لے گے جس میں دا موبیل آنے میں کڑھلا دی تھی اس لیے کہ جو ٹیم ہی ریکھنے دا موبیل دے وہ ٹھیک ہے نہیں تو یہ جنہا چی موبیل آ گیا اے دے اندر پوری دنیا جہاں دا ایک بڑا اندر تھلے جڑھنا جڑھنا اور تو تکرپ انسان پہنچندہ ہے تو یہ پنجابی زبان انشاءاللہ ساڑھی وجہ نال ساڑھی آنال یہ نسلہ دی وجہ دے نال یہ ختم نہیں ہو لگی اور بعض کاتھ پنجابی زبان کی ہر زبان دے اندر بعض کاتھ ایسے لفظوں دینے میں پچھلے ماری دوستان ہوئی کہ نظم سنائی تھی پانی شانی اور پانی دے آشانی کی ہے ٹھیک نہیں اور میں دوستان نے سنائی سے آسڑا کہ دوست ہی ہے انہوں نے کیا سی گڑیاں تھی کھاپ شاپ کوڑیاں تھی کھاپ شاپ تھکے اٹے پہنے لائے کوئی گاپ شاپ تکیڑی کاربانوں میں جیڑی سے کھاپ شاپ بے بے تورے گالبات چاچا دوے تھاپ شاپ تے واسا کوڑا مانگلا وہ پانی دے گو لاپ شاپ شام تاک پار دے گا نلکا بھی تھاپ شاپ انہوں نے تیرا کوئی وڈا نہیں تیرا کوئی وڈا نہیں وڈیاں بے لشیل آپ پہ ہی کاتے جاوے گا بجلی جا بے لشیل تے لین مین تو بینا نار لامی تیلشل او دے نار تاند پا راکھ دے گا کیلشل انہوں نے چاڑے چمبے گے ہون پاں تیرے کانشان اور ٹھانے والے جاوی نا پول جو گا آنشان تے پینٹ دے گا لام بڈا دے گالے جاوی مانشان اے نا ہوا تیرے ہوتے پہ جا کوئی گانشان انہوں نے ٹھانے دار نشیاں جو ہے پہ کوٹ شوٹ شایرے میں چی ڈاکوانے پائی ہوئی لوٹ شوٹ چاوک ویچ سارا دین سے ایک دا ہے توپ شوپ لوڈے والے بول دیے پلسیے دی چوپ شوپ ایک بھاری ڈاک لیتا ہے لکھ بھاری پیٹ شیٹ بدہ بھاری تک ہوتاں کی کٹنے دے گا چیٹ شیٹ انہوں نے پولسی ہے تو بچنے دے دو انہیں را شاہاں اور چیٹ ہوئے بڑیاں دی یہاں ہوئے چاو شاہاں دوست ہوتی ہے انہوں نے سننو میری گالشاہ دوست ہوتی ہے انہوں نے سننو میری گالشاہ وہ اکتیاری پیارا بے اکتیارا نہیں ہے اکتیاری پیار ہوا ہے لازمی یہ والشاہ وہ ایک مینہ تلی اُتر کی پیرو دیل شیل مارکے چپٹھا گئی لینہ جاگے یہ گلہ میں پرانی ہے مکھڑے دا دیل شیل آجدہ ما شوک پہلوں وے ایدالہ مل شیل کچھ درمیشنال پائیے چھلے تاندشاند جیڑا ساڑے مانوی چوکات دا ہے گاندشاند اوڈا لگے پھیر دینے کئی اتھے پاندشاند لیٹا مالے کئی تکرائی ہوئی چاندشاند کھاندنے مریدہ گول دو دی چول کھاندشاند کسے کرو مالشال کسے کرو پاندشاند چالے پھر آخری مصرہ چالے پھر ایسران دا لبی ایک پیر شیر جیسے دے دوارے ہوتے لا بزیرہ کھیر شیر بیلیا سیاستاں دی کار کوئی بادشاند اور لوٹے ہیں لفاف ہیں یہاں دے پاہ راچات شات خرے کا دو ظلمتاں دی مکنی راچات خرے کا دو روشنی نے پچھنی یہ بادشات اور مینہ ڈیڑھ جنگی ساڑی کار دینے پال شال پانچہ ورے فیر ساڑا پوچھ دینی حال شال تو یہ کہہ کہ پنجابی زبان زندر ہے بہت سارے لفظ نے لیکن بولے جاندرے جو میں ساڑا پنجابی جاگلہ آہو 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 دوتے تانوی دلتیفہ جاگلہ نہیں ہے ایک انگریز نے ہمیں کار لے آتے پنجابی دے وے چھتے ہو اسے لاور کسی آرہی ہیں کھڑا آتے کہ بندے نو گندہ 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 یار ایرہ ستا امیو کالی نو جاندہ وہ فڑا فڑ گندہ ہے آہو وہ پریشان ہو جاندہ کیونکہ آہو صرف باب بولے شاہ نے استعمال کیتا ہے ایرہ ستا امیو کالی نو گندہ گندہ بولن چھتے ہیں آہو لیکن لکھن چھ نہیں آیا آہو دا مطلب ہے ہاں ٹھیک ہے جاندہ وہ پریشان ہو گیا آہو نے پڑے آگوانی سی بندے گندہ 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 یار گال سوڑے رستا امیو کالی نو جاندہ وہ بھی فڑا فڑا نو جاندہ ہے آہو وہ پریشان ہو رہو جاندہ کہ یہ آہو کی بلا ہے ایک بندہ پینٹکوٹ پایا بڑا آسٹو ڈھیڑھ ہوں انہوں نے کہا یار گال سوڑے دو بندے ہیں انہوں نے بچھے رستا امیو کالی نو جاندہ انہوں نے کہا آہو آہو کی ہے وہ ہوں نے اپنی 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 شنزید آہو انہوں نے پہلے بندے ملے دو میں ہی اور انہوں نے پاڑا ہوں نے انہوں نے انہوں نے انگریتنا انہوں نے تو پڑے آلے ہیں انہوں نے آہو ماشاء اللہ وہ آہو کیونکہ جدی مادری زبان ہے وہ سمجھے گا دوسرا بندہ جڑا وہ نہیں سمجھے گا تو یہ ساڑھی مادری زبان ہے مادی زبان ہے جیڑھی مادی گوچھے سکھی ہے لہذا اسے کلام نوں لے کے ساتھے کل